ایون فینڈ ریفرنس کیس میں سزا معطل نواز شریف مریم اور صفدر کی اڈیالہ جیل سے رہائی تینوں شہباز شریف کے ہمراہ خصوصی تیارے پر لاہور پہنچے ائرپورٹ پر کارکنان کی جانب سے والہانہ استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور حمزہ شہباز خود گاری ڈرائیو کر کے نواز شریف کو جاتی عمرہ لے کر گئے نواز شریف گھر پہنچ کر والدہ سے ملے دعائیں لیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر لیگی کیمپ میں خوشیاں کارکنان کا شہر پر میجیسن پارٹی کے مرکزی سیکریٹیریت مارڈل ٹاؤن میں متوالے خوش نصیر آباد دفتر میں مٹھائی تقسین سابق صبائی وزیر بلال یاسین کی داتا دربار آمد شکرانے کے نقل ادا کی آج ثابت ہو گیا ایترساب عدالت کا فیصلہ کمزور تھا ڈٹ کر قانونی جنگ لڑیں گے اور سرک روح ہوں گے حمزہ شہباز شریف عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے فیصلے سے سچ کی جیت ہوئی شہباز شریف کا ٹویٹ عدالت نے پاکستانی عوام کی نمائندگی کی لیگی قیادت کا بھرپور استقبال کریں گے شائشتہ پرویز ملک کی گفتگو پرویز ملک بولے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں خاجہ عمران نظیر کہتے ہیں سب تیار ہو جائیں شیر میدان میں آ رہا ہے حق اور سچ کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا شریف غاندان کے کردار سے متعلق قوم کو کوئی ابحام نہیں رہا اور بو روپے کہاں سے آئے نواز شریف ابھی بھی ثابت نہیں کر سکے عدالتیں آزاد ہیں پہلے فیصلوں کی طرح ہم آج کے فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں نواز شریف کی رہائی پر وفاقی وزیر اطلاعات کا رد عمل چیرمن ناب کی زیر صدارت اخلاس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات سیف سیٹی اتھارٹی میں قائم کنٹرول روم سے جلوسوں اور مجالس کی ہر پل مانیٹرنگ کے انتظامات جلوس کے راستوں کی فضائی نگرانی بھی ہوگی آج اور کل دبل سواری پر پابندی آئے میٹرو بس سرویس کے روپ کو محدود کرنے کا بھی فیصلہ نو اور دس محرم کے لیے ٹرافک پلین جاری شہدرہ کی جانت سے آنے والی ٹرافک آزادی فلائی اوور سے ریلوے سٹیشن جائے گی رنگڈور سے جانے بسگیاں اور ائرپورٹ جانے والی دونوں اطراف ٹرافک کے لیے کھوڑی رہیں گی پیروزپور روڈ کی طرف سے آنے والی ٹرافک پی این جی چاک کمیشنر آفیس سے کوٹ سٹریٹ آؤٹ فال روڈ سگنیاں بند روڈ جا سکے گی ایک سو اکیس افتران سمیت ایک ہزار تین سو چون بارڈنز ڈیوٹی دیں گے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین آٹھ محرم کی مناسبت سے شہر میں مجالس آزا کا احتمام ایبٹ روڈ نیکلسن روڈ میں مجالس ورنشیا ٹاؤن میں زیارت شبی علم برامت علامہ عمران عباس نے فضائل اور مسائب اہل بیعت بیان کیے امام بارگاہ دربار حسین موری گیٹ سے شبی ذلجنہ کا مرکزی جلوس برامت آزاداروں کے لیے نیاز اور سبیل کا احتمام بنجاب کی نشیس پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ڈاکٹر شہزاد وسیم کی گورنر پنجاب سے ملاقات سینٹ ان نقابات کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت سپیکر پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینئر صبائی وزیر سے بھی الگ الگ ملاقاتیں بوزدار حکومت کا شہباز حکومت کے منصوبوں کے آرڈٹ کا فیصلہ بلدیاتی اداروں کے نئے منصوبوں کے لیے فنڈز کے اجراء پر پابندی آئید وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کابینہ مکمل ہو چکی سب حضرات کو ذمہ داریاں تفویز کی جا چکی سیر سیٹی آثورٹی کا دائرہ ایکار بھی ہر ڈویزن تک پھیلائیں گے محکمہ آنٹی کرپشن کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی 56 کمپنیز سکینڈل میں نیت نئے انکشافات کا سلسلہ جاری پنجاب حکومت کی تین کمپنیاں پانچ سو پچاس عرب روپے کی نادہ ہندہ نکلیں پنجاب کمپنیز مسائل کامبار ہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ستاسی عرب کی مشنری موجود رکھنے کے لیے جگہ ہی دستیاب نہیں سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا انکشا شورٹ اور لانگ ٹرن پلاننگ کر رہے ہیں عوامی توقعات پر پورا اتریں گے سرکاری محکموں کی ورکنگ کو کمپیوٹرائز اور آن لائن کیا جائے گا حکومت عوامی مفاد کے منصوبوں کے لیے دن رات کام کرے گی سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان کا مفتل محکموں کے اجلاس خطاب سب سے بڑے آرازی سکینڈل کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے ہائی کورٹ نے سی سی پیو لاہور کو تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا حکومت سوئی ہوئی ہے کچھ کام نہیں ہو رہا پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے لیکن حکومت کے کان پر جون تک نہیں رنگ رہی جسٹس علیہ اکبر قریشی کے صاف پانی کو محفوظ کرنے سے مطالق کیس میں ریمارکس دنیا نیوز کی صاف پانی کو محفوظ کرنے سے مطالق ریپورٹ کی تعریف عدالت کا نہر سے ملہقہ پارکوں کو نہری پانی دینے کا حکم پی کل آئے کے سربراہ ڈاکٹر سعید اختر گورڈ سمیت معطل سپریم کورٹ نے ڈاکٹر سعید اختر کو عدالتی اجازت کے بغیر بحرون ملک جانے سے رکھ دیا جسٹس ریٹائیڈ اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں نئی ایڈ ہاک منیجمنٹ کمیٹی تشکیل کمیٹی کو فوری چارج سنبھالنگ کی ہدایت نئی کمیٹی ہسپتال اور ملہقہ عمارتوں کی تعمیر کا عمل فوری مکمل کرائے عدالت کا تحریری فیصلہ جاری ہائی کورٹ کا غیر قانونی چنگچی رکشہ تیار کرنے والی فیکٹریوں کو بند کرنے کا حکم عدالت نے بغیر فکنس سرٹیفیکیٹ کے گاریوں اور چنگچی رکشوں کو سڑکوں پر لانے سے روک دیا چالیس ہزار چنگچی رکشوں کا چالان کیا چیف اگزیکٹیو ٹرانسپورٹ کا بیان کیا غیر قانونی رکشوں کے صرف چالان کرنا کافی ہیں ہائی کورٹ کے ریمارکس غیر قانونی رکشوں کو بند کر کے ستائی ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم آپ نے سرکاری گھروں کی بندر بانٹ لگائی ہوئی ہے کیا ہائی کورٹ کے ملازم یتیم ہیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ملازمین کو سرکاری رہشگاہیں نہ دینے کے کیس میں اڈیشنل سیکرٹری پر برہم دس روز میں سرکاری رہشگاہیں الارٹ کرنے سے متعلق سمری کابینہ کو بھیجوانے کا حکم دس روز میں سمری نا بھیجوائی تو سرکاری گھروں کی الارٹمنٹ سے متعلق پالیسی معاطل کر دیں گے عدالت کے ریمارکس تیس ستمبر تک مال روڈ سے پی ٹی سیل تاروں کے گچھے ختم کیے جائیں ہائی کورٹ کا حکم جی ایم پی ٹی سیل عدالتی حکم پر پیش عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی آئندہ طلبی پر پیش دونے کی یقین دہانی عدالتی حکم عدولی برداشت نہیں کریں گے جسٹس علی اکبر قریشی ہائی کورٹ کا سرکاری ہسپتالوں میں خواجہ سراؤں کے علاج کے لیے عالق کمرہ مختص کرنے کا حکم خواجہ سراؤں بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں خواجہ سراؤں کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے میٹمائی ہیلت سے 26 ستمبر تک تجاویز مانگ لیں جنہ ہسپتال انتظامیاں عدالتی احکامات پر فوری عمل خواجہ سراؤں کے علاج کے لیے عالق وارڈ قائم کر دی پنجاب کی ماتہت عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچھار 213 ججز کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیئے گئے تبدیل ہونے والوں میں گیارہ ازلا کے جسٹک انسیکشن ججز بھی شامل چیف جسٹس لاہور آئی کو جسٹس محمد یاور علی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکشن جاری ڈینمارکی پنجاب میں زیابی تیو سے آگاہی اور علاج کے لیے تعاون کی پیش کر سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد سے ڈینمارک کے سفارت کانے میں ٹریڈ کمیشنر مشتاق بٹ کی ملاقات یاسمین راشد کا کہنا ہے زیابی تیز سے بسنے کے لیے عوامی سطح پر آگاہی وقت کی ضرورت ہے اور گورنر پنجاب چودری سرور سے اس چھے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کی ملاقات گورنر کو یونیورسٹیوں کے امور سے مطالق بریفنگ چودری سرور کی یونیورسٹیوں میں میرٹ یقینی بنانے کی ہدایات لارڈ نظیر سے بھی ملے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال